ویلکم ٹو می چینل دی اے طلبہ ہم کلاس ایٹھ یا گریڈ ایٹھ کی بات کرتے ہوئے فائیو پوائنٹ ٹو کے کوئیسٹن نمبر فور پہ پہنچ چکے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے کہ کوئیسٹن نمبر فور ہمارے لیے کیا ہے جی تو فائیو پوائنٹ ٹو اور کوئیسٹن نمبر فور ہے اس کا آپ خود اس کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی کوئیسٹن نمبر فور ہے دی سم آف ٹو پولینومیلز ایز دس یعنی ایکسکیر پلس ٹو ایکس منفی ویسکیر ایف ون پولینومیل ایز دس دین فائنڈ دی ایدر پولینومیلز ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ دو کسروں کا مجموعہ یہ ہے اگر ایک رقم یہ ہے تو دوسری معلوم کریں تو ایسے یہ آپ کو سوال حل کرنا ہے تو ہم اس کو بار بار جو ہے میں آپ کو بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ سوال کی ریڈنگ کیا کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کرنا گیا ہے دی سم دی سم آف ٹو پولینومیلز ایز دس رقم کہتا ہے کہ دو رقموں کا مجموعہ یہ ہے دو رقموں کا مجموعہ یہ والی رقم ہے ایکسکیر پلس ٹو ایکس منفی وی سکیر سکیر ٹھیک ہے ایف ون پولینومیلز اگر ایک قصر یہ ہو کون سی جی ایکسکیر منفی ٹو ایکس وی پلاس ٹھری دین فائنڈ دی ادھر پولینومیلز اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اس سوال میں ہم نے منفی کامل کرنا ہے اب وہ کیسے کرنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دو قصروں کا مجموعہ یہ ہے اور ایک یہ ہے تو دوسری ملوم کریں جو باقی ہے تو آپ اس میں سے اس کو نکالیں گے تو وہ آپ کی جو ایکسسائز ہے وہ آ جائے گی تو کویسٹن نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جی فور تو کویسٹن نمبر فور کو ہم بڑی ہی خوشیاری سے اور بڑی مستعدی سے حاضر دماغی میں حل کریں گے ٹھیک ہے تو کہتا ہے جی کیا کہتا ہے the sum of two polynomials سوال نمبر چوتھا ہے ہمارا جی the sum of two polynomials کیا ہے جی the sum of two polynomials is کیا ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ریکم کو x square ٹھیک ہے جمع two x اور منفی y square if one if one polynomial if one polynomial is کیا جی is کیا جی یہ اس نے دی ہوئی ہے x square منفی x y sorry منفی two x y منفی two x y plus three then کیا جی then find the other polynomial other polynomial اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اس سوال کا جو ہے میں ترکہ پتا چلے کہ کس طرح سے یہ سوال حل ہوا ہے جی تو چلتے ہیں ہم اپنی اسی سوال کی طرف اس اکسسائز میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں لیکن آپ جو ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اب سب سے پہلے ہم یہ والی رقم رکھیں گے جی کیا ہے جی یہ رقم ایکس سکیر پلس ٹو ایکس اور منفی وائے سکیر ہے اب کہتا ہے کہ یہ دو رقموں کا مجموع ہے اب تیسری رقم جو آپ کے پاس ہے اس میں سے یہ نکال دینی ہے تو یہ والی رقم آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے نکال دینی ہے آپ نے بس ایک خیال یہ رکھنا ہے کہ سیم پاور کے نیچے آپ کو رقمیں لکھنی ہے جی تو یہ ایکس کیر اس میں سے ہم منفی کرنا ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پہ کوئی دوسرا ایکس وائے والا نہیں ہے کیا اس کو لیدہ سے کر لکھ لیں گے اس کے بعد پلس ٹھری ہمارے پاس یہاں پہ کوئی سنگل نہیں ہے تو اس کو بھی ہم یہاں پہ کیا کریں گے لکھ لیں گے اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ تفریق عمل کرتے ہیں تو کسروں میں کیا ہے منفی کی علامت لگا دی اور آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر پہلے سے وہاں پہ مجود منفی کی علامت ہے تو چینج کرتے وقت ہم وہاں پہ پلس لگائیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس پہلے سے جو ہے وہ علامت مجود ہے پلس کی تو اس کو چینج کرتے ہوئے ہم یہاں پہ منفی کی علامت لگائیں گے تو ہم اس کو سوال کو حل کرتے ہیں یہ ہمارے پاس رکم جو ہے ویسی کی ویسی آگئی اور یہاں پہ نکال دیا جس کو یہ ویسی ہی آپ نے یہ رکم اتار لینی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی دوسری رکم جو ہے پلس منفی نہیں ہو رہی یہ والی رکم بھی جو ہے یہ والی بلکل آپ نے ویسی کی نیچے اتار لینی ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو کوئی اور جمع منفی نہیں ہونا لہذا یہ جو ہے منفی پلس کے ساتھ کینسل آئیز ہو گیا تو ہمارے پاس جواب تو آگیا ہے یہ لیکن یہ کافی جواب نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ترتیب دے لینی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ترتیب دے لیں ترتیب دیں یا آپ اس کو کہہ سکتے ہوں کہ اس کو ascending order میں لکھ رہے ascending order میں لکھ سب سے پہلے کیا آئے گا ہمارے پاس سب سے پہلے آج 2x سب سے پہلے کیا آئے گا 2x پھر آپ کے پاس آج گا 2x y plus 2x اور y اور اس کے بعد آج گا ہمارے پاس منفی وائ سکیر اور سب سے اند پہ ہمارے پاس آجے گا منفی 3 تو یہ فائنلی آپ کے پاس آپ کا اجمعہ ترطیب کے ساتھ یہ آنسر ہے جی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سوال کی سمجھ لگ چکی ہے میری ویڈیو کو زیاد سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کسی قسم کا آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ ضرور پوچھئے گا اوکی اللہ حافظ